دوستو آج کا یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے حال ہی میں میرے پاس ایک ویڈیو پہنچی جسے دیکھ کر میں خود بھی حیران ہوا اور سوچا کہ آپ کو اس کے متعلق بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ عموماً ہر مسلمان کے گھر میں جانماز موجود ہوتی ہے اور وہ اس پر کھڑا ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے لیکن ذرا سوچئے دوستو اسی جانماز کی سزدے والی جگہ پر پہچیدہ طریقے سے بنائی گئی ایک بت کی تصویر موجود ہو اور وہ آپ کو نظر بھی نہ آتی ہو اس لئے ناظرین ہر مسلمان کو یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں بھی ایسی جانماز موجود ہو اور ہیڈن طریقے سے اس پر بت کی تصویر بنی ہوئی ہو اس لئے آپ ویڈیو کو لائک کریں نہ کریں لیکن اس کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تمام دوستوں کو سلام ویڈیو میں کرتا ہوں اس وقت جناب میں ایک مسجد میں موجود ہوں اپنے گاؤں کی مسجد میں اور ہمارے پیش امام اور ہماری جہاں پہ جو علماء ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں صاحبان آپ سے کے ساتھ ایک چیز ڈسکس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جانماز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میڈین چائنہ آپ کو میں اگر یہاں سے دکھاؤں تو یہ ہے میڈین چائنہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اب وہ وہاں پہ مسلمان بھی بہت ہیں جو بھی کمپنی ہمیں نہیں پتا صرف میڈین چائنہ لکھا ہوا ہے اب اس کو بنانے والے اللہ ہی بہتر جانتے ہمیں نہیں پتا لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا آپ کو تھامنل پہ بھی تصویر نظر آئی ہوگی کہ یہاں پہ اگر آپ جائیں اور اس چیز پہ غور کریں آپ خود غور کریں اور سامنے دیکھیں آپ کو ایک بت کی شکل کا یہ تمام جو اس کا سٹیچویاں جو یہ بنا ہوا ہے ایک نقشہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارے کا سارا وہ غور دیکھیں چونکہ یہ جان نماز ہے اس پہ ہم مسلمان جو ہیں الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں تو تمام چیزوں پہ جو ہیں غور کرنا چاہیے جہاں بھی نماز پڑھیں پاک صاحب جگہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ جدر آپ جان نماز استعمال کریں یا اس طرح جس پہ آپ نماز ادا کریں تو بہت زیادہ خیال لکھنا پڑتا ہے جو غیر مسلم ہیں مختلف میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا کسی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن کچھ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہماری نمازیں یا جو کیا کہتے ہیں ہماری وعدات ہوتی ہیں اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا ہم لوگوں کو جو نمازیں ان کو ضائع کرنے کے لیے مختلف قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ کرتے رہتے ہیں تو برائے مہربانی آپ اگر جان نماز خریدیں نماز پڑھیں تو اس بات پہ ضرور غور کیا کریں کہ آپ جہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہے جس آپ جان نماز پہ کرے ہیں وہ اس قابل ہیں وہ کپڑا یا وہ جو جان نماز ہے تو اس کے بعد ادا کریں